شداد کے حوالے سے آپ سب لوگ شاید واقف ہوں گے یہ ایک کیریکٹر ہے حضرت حود کے زمانے میں سورہ فجر جو ہے اس میں بھی اس کا جناب حود کا تذکرہ ہے شداد جو تھا وہ ایک بادشاہ تھا کچھ روایات میں شام کا بادشاہ کہا جاتا ہے کچھ روایات میں کہا جاتا ہے کہ شداد جو ہے وہ یمن کا بادشاہ تھا بٹ میجرلی جو عام ہے وہ شام کے بادشاہ کے حوالے سے ہے ایک روز اللہ سبحانہ وتعالی نے اسرائیل سے پوچھا ملک الموت سے پوچھا جناب اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی زندگی میں کوئی ایسے لمحات آئے ابھی دے بیٹا بیٹا روپ جو کوئی ایسے لمحات آئے کوئی ایسا وقت آیا جب تمہیں بہت افسوس ہوا تو اسرائیل سوچ میں پڑ گیا اور ملک الموت سوچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میری زندگی جو بھی میرا وقت گزرا ہے لوگوں کی جانیں نکالنے میں اس میں ایک نہیں بلکہ دو دفعہ ایسا وقت آیا مجھ پر کہ جب مجھے جان نکالنے میں افسوس بھی ہوا اور ذرا پریشانی ہوئی اور میں حیران ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھا کہ وہ کونسی ایسے لمحات تھے کہ جب تم نے جب تمہیں افسوس ہوا میں نے تمہیں حکم دیا اور تمہیں افسوس ہوا اس بات پر بہرحال تو جنابِ اسرائیل فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ وہ تھا کہ جب سمندر میں ایک بہت بڑی کشتی جو ہے وہ ٹراول کر رہی تھی توفان آیا توفان میں وہ کشتی جو ہے وہ تباہ ہو گئی اور سب جتنے لوگ اس کشتی میں تھے سب کے سب غرق ہو گئے ٹھیک ہے ملکل مطلب اسے کہتے ہیں نا they were all gone down the drain سب چلے گئے سمندر میں مگر اس کشتی میں دو ایسے لوگ تھے جو بچے ایک ماں تھی اور ایک اس کا چھوٹا سا نو مولود چھوٹا سا بچہ تھا نو زائدہ بچہ جیسے کہتے ہیں وہ تھا تو وہ دونوں بچ گئے اور ایک لکڑی کے ساتھ ایسی لہر آئی کہ وہ ساحل سمندر پہ آ گئے جب وہ ساحل سمندر پہ آئے تو ساحل سمندر پہ جب وہ آئے تو مجھے اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ یہ بچہ اور ماں میں سے جو ماں ہے اس کی جان نکال لو تو اس لمحے میں بہت پریشان ہوا اور میں نے یہ کہا کہ اے مال میرے ذہن میں یہ خیال آیا ظاہر ہے تیرا حکم تھا مجھے تیرا حکم پہ سر تسلیم خم کرنا تھا مگر اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ یہ بچہ جو ہے کس طرح سے سربائیف کرے گا اگر ہی زندہ رہے گا کیا ہوگا کیا معاملات ہوں گے بارحال that was one moment that was one time جب میں مجھے تھوڑا افسوس ہوا اس کی ماں کی جان کے یہ کیسے سربائیف کرے گا بچہ دوسری دفعہ پھر اللہ اشارت فرماتا ہے اور دوسرا کون سا لمحہ تھا اللہ نے جب پوچھا تو جناب اسرائیل نے کہا کہ دوسرا لمحہ وہ تھا کہ جب شداد جو کہ شام کا بادشاہ تھا اس کی بھی سٹوری بیک گراؤنڈ اگر میں آپ کو بتاؤں تو شداد اچھا نہیں وہ میں بعد میں بتاتی ہوں کہ وہ شداد جو بادشاہ تھا اس کی جب میں نے جان نکالی تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور انہیں کہا کیوں افسوس ہوا اور انہیں کہا اس لیے کیونکہ شداد شام کا بادشاہ تھا اور وہ شخص تھا کہ جس نے ایک جنت بنائی تھی ایک بہت بڑی جنت جس کو باغِ ارم کا نام دیا گیا ایک جنت بنائی تھی اور وہ بہت پروٹوکول کے ساتھ بہت ساری کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ اپنی ایک شہنشاہی شاہی سواری پر بیٹھ کر تو اپنی بنائی ہوئی جنت کی طرف جو تھا وہ رخ کر رہا تھا جب وہ چلا وہاں سے جیسے ہی بہت ساری دنیا کائم مطلب اس کے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے استقبال میں وہاں پر کھڑے ہوئے تھے جو اس نے جنت دنیاوی جنت جو اس نے بنائی تھی اس بادشاہ نے تو وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے اس کا انتظار کرتے تھے جیسے ہی اس جنت میں جو اس کی اپنی بنائی گئی اس دنیا میں بنائی گئی جنت میں اس نے پہلا قدم رکھا تو مجھے اللہ تیرا حکم ہوا کہ اس کی جان نکالو جب مجھے تھوڑا افسوس ہوا کہ یہ تو ابھی اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں تنی محنت کی اس کے اوپر دیکھا بھی نہیں اور یہ سارا سلسلہ ہوا جب یہ ساری گفتگو تمام ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ازرائیل اے ملک الموت کیا تو یہ بات جانتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا کہ جس کی جان کہ جس کی ماں کی جان نکالتے ہوئے تجھے بہت پریشانی ہو رہے تھی وہ بچہ اس بچے کا میں نے خیال رکھا اس بچے کو میں نے آسپانوں کو حکم دیا کہ برسنا مت میں نے بارش کو حکم دیا کہ برسنا مت میں نے پرندوں سے یہ کہا کہ تم چہ چہاؤ تاکہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو وہ چہ چہاہ جو ہے وہ لوری کی طرح سنائی دے میں نے وہاں پر موجود جو جنگل تھا جو وہ جگہ تھی اس جگہ پہ میں نے جتنے بھی جانور تھے ان کو یہ حکم دیا کہ اس بچے کا خیال رکھنا پھر اس کے بعد میں نے جتنے وہاں پر پھول تھے جو پھل تھے پھولوں کے کو میں نے حکم دیا کہ اس کا بسترہ بن جائے اس کا ٹریڈل بن جائے جھولہ بن جائے بارحال کوئی ایسی چیز نہیں تھی کوئی ایسی نمت نہیں تھی جو اس چھوٹے سے بچے کو میں نے پروائیڈ نہ کی ہو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا اتنا احساس کیا اتنا خیال کیا اور اب سن کہ اس نے کیا کیا جب میں نے جب یہ سارا اس کا خیال رکھا گیا ایک روز جہاں پر وہ جس جنگل میں تھا وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے وہاں آیا اس نے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھا اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا اس نے اس بچے کو جو کہ ایک ڈیٹھ سال کا ہو گیا تھا اس کو پکڑا حید اس کا بچہ جو کہ اس نے اڈاپٹ کیا جو اس کو ملا اور اس کے بعد جب وہ مر گیا بادشاہ تو جتنی ساری اس کی بادشاہی اور جو بادشاہت اور جتنا اس کا مال متاج جتنا کچھ تھا وہ سب کچھ اس بچے کو مل گیا جب اس بچے کو مل گیا تو ایک دن بادشاہ کے اس محل میں حضرت حود کو یعنی میں نے اپنے نبی اپنے بندے کو بھیجا اس کی اس کی گائیڈنس کے لئے جب وہ اللہ کا میرا وہ بندہ جب اس کے محل میں گیا جب اس کے محل میں گیا تو جب اس نے کہا کہ تم اچھ نیک عمل کرو نیک سالے عمل کرو لوگوں کا خیال رکھو ہر چیز تو اس پہ اس شداد نے یہ پوچھا جو وہ شخص تھا جو جنت میں ابھی پاؤں بھی نہ رکھ سکا اور مر گیا تو شداد نے پوچھا کہ اچھا اگر میں یہ سب کچھ کروں گا تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا تو اللہ کے نبی حضرت حود نے یہ کہا کہ تجھے اللہ اپنی جنت میں جگہ دے گا تو اس نے کہا اچھا یہ سب کچھ کرنے سے جنت میں جگہ ملے گی تو میں اپنی جنت خود بنا لیتا ہوں that's how he replied and then he started working on that جنت جس کا جس کا جو image تھا وہ جناب حضرت حود علیہ السلام نے دیا اور اس نے کہا میں یہ سب کچھ نہیں کروں گا میں تو اپنی جنت خود بناوں گا اور ایسی جنت بناوں گا کہ جو تم بتا رہے اس سے بھی بہترین ہوگی وہ اس نے جنت بنانی شروع کی اور پھر وہ اس کی اندر پاؤں نہیں رکھ سکا پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ جو بچہ جس پہ تجھے ترس آیا جس کی ماں کی تو نے جان نکالی اور اس شخص کی جو جان نکالی جو شداد کی جو نے جان نکالی جس پہ تُو نے افسوس کیا وہ اور وہ بچہ وہ سیم بچہ تھا اب تو یہ دیکھ کہ میں نے اس کے اوپر کتنی انائتیں کی کتنی کرم نوازیاں کی کتنے احسانات کیے کتنا کچھ اس کو عطا کیا کتنی چیزیں دیں مگر اس نے کیا کیا اس نے میری نہ تو عطا کی بلکہ نافرمانی کی وہ نافرمان بنا